کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ابھی کتوں کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا دوستو یہ دراصل وہی شیر ہے یا پھر یہ کہیے کہ یہ وہی قویتہ ہے کہ جس نے پچھلے چار پانس دن سے ہمارے بھارت دیش میں ہنگامہ مچھا رکھائے سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی شیر یہی قویتہ نظر آ رہی ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اسی وجہ سے ہی ایک بہت ہی مشہور بھارتی مسلم اسکولر گرفتار ہو چکے ہیں جن کا نام ہے مفتی سلمان ازہری دوستو مفتی سلمان ازہری نے ایک زیڑلی آخر کیا کیا ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر آروپ کیا ہیں پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اس پورے معاملے کی ابھی تک کی اپ ڈیٹ کیا ہے یہ تو آپ لوگ پچھلے چار پان دن سے لگاتار الگ الگ سوشل میڈیا کے پلوٹ فرم پر دیکھی رہے ہوں گے اسی لیے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن بعد میں اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر مفتی سلمان ازہری کی جن کی اتنی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں یہ ہیں کون تو دوستو مہاراج کے ممبئی سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان ازہری ایک اسلامی اسکولر اور پریچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی ہیں اس کے علاوہ ان کا جنم کب ہوا تھا اس پر بہت ساری ریسرچ کرنے کے باوجود کسی اوثینٹک سورسز سے یہ نہ ڈھوڑ سکا لیکن جتنے بھی سورسز مجھے ملے ان کے مطابق ان کی پیدائش سال 1986 میں ہوئی تھی مگر ہاں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی مذہبی یعنی کی ریلیجیس ہے کیونکہ ان کے فادر کی جن کا نام میڈیا میں مولانا عبدالقیوم ازہری بتایا گیا ہے وہ بھی مفتی سلمان ازہری کی طرح نہ صرف ایک اسلامی اسکولر ہیں بلکہ بہت سارے اسلامی بکتے آتھر بھی ہیں اس کے علاوہ ان کی ماں جن کا نام میڈیا میں ام الخیر بتایا گیا ہے وہ بھی دراصل ایک اسلامی اسکولر اور ساتھ ساتھ ایک اسلامی ٹیچر بھی ہیں مفتی سلمان ازہری نے اپنی بیسک ایجوکیشن یعنی کے شروعاتی پڑھائی تو بھارت میں ہی الگ الگ جگہ اور الگ الگ مطرزوں میں جا کر کی لیکن پھر اس کے بعد میں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن ایجپٹ یعنی کے مصر کے مشہور شہر کاہرہ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے الازہر نام کی اسی مشہور یونیورسٹی میں پڑھائی کی جو نہ صرف آج کے دور میں اسلامی ایجوکیشن کے لیے سب سے بیسٹ یونیورسٹی مانی جاتی ہے بلکہ اس کی گنتی دنیا کے سب سے پرانی یونیورسٹی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے دوستو یہ جو آپ لوگوں کو مفتی سلمان ازہری کے نام میں ازہری نام دکھائی دے رہا ہے یہ بھی دراصل کوئی ان کا نام ایکزرڈ نام نہیں ہے بلکہ ان کے نام کے آگے ازہری اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھائی الازہری یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہے دوستو یہی وہ وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے نیسری بھارت بلکہ دنیا بھر میں آپ لوگوں کو ایسے بہت سارے مسلم اسکولر دیکھنے کو ملیں گے جن کے ناموں کے آگے ازہری لگا ہوا ہوگا وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن مصر کی اسی ٹاپ اور اتحاسک الازہر یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہوگی ویسے تو مفتی سلمان ازہری پہلے ہی اپنے لیکچر اور اپنے اسلامی بیانوں کے ذریعے سے ایک اچھی خاصی پہچان بنا ہی چکے تھے کہ ان کو پورے بھارت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھر میں پہچان ملی وہ دراصل سال 2021 میں ملی تھی اس وقت کہ جب یتی نرسنگا نن نام کے ایک بندے نے لگاتار اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی پرسنیلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا مفتی سلمان ازہری نے اس بندے کو نہ صرف کاؤنٹر کیا بلکہ حالات تو اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کو مباحلے تک کا چیلنج کر دیا آسان بھاشا میں اگر میں یہ بات کہوں تو اس کو اگنی پرکشا کا چیلنج کیا گیا یعنی مفتی سلمان ازہری نے اس سے کہا تھا کہ اگر تُو مانتا ہے کہ تُو سچا ہے تو پھر تُو اپنی کتابوں کو لے کر آ اور میں اپنی کتاب یعنی قرآن کو لے کر آتا ہوں اور ہم دونوں ایک آگے میں کودیں گے ہم دونوں میں سے جو بھی سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو بھی جھوٹا ہوگا وہ جل کر مر جائے گا اس چیلنج نے مفتی سلمان ازہری کو رات و رات ہماری اس دنیا میں مشہور کر دیا تھا یا پھر یہ کہیے کہ ان کو ایک ہیرو بنا دیا تھا کیونکہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر سے بہت سارے اسلامی اسکولر اور مسلم مشہور پرسنلٹیز کا سپورٹ حاصل ہوا تھا بھارت کے ساتھ ہماری اس پوری دنیا بھر کی میڈیا میں کافی ہیڈ لائن بھی بنی تھی مگر ہاں یہ اگنی پرکشا کا جو ایوینڈ تھا یا پھر یہ کہیے یہ جو پورا معاملہ تھا یہ ہو نہ سکا تھا کیونکہ یتین نرسنگانند اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ایک شرط پر ہی اڑا رہا کی مفتی سلمان ازہری کو پولیس اور ایڈ منسٹر سے اس پورے معاملے کی خود اجازت لینی ہوگی جبکہ دوسری طرف مفتی سلمان ازہری کی طرف سے یتین نرسنگانند کے اوپر بھاگنے کا ازام لگایا گیا اور مفتی سلمان ازہری کا یہ کہنا تھا کیونکہ یتین نرسنگانند آ نہیں سکتا ہے اس لیے وہ بہانے بازی کر رہا ہے ورنہ اس کو بھی پتا ہے کہ پولیس یتین نرسنگانند کو اس پورے معاملے کے لیے اجازت دے یا نہ دے لیکن مفتی سلمان ازہری کو تو بلکل بھی نہیں دینے والی ہے فیلحال مفتی سلمان ازہری جامعہ ریاض الجنہ کے ساتھ ساتھ ایک ٹرسٹ کی جس کا نام ہے الامان ایڈوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ اس کے بھی فاؤنڈر ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ جو ٹرسٹ ہے اس کا مین مقصد ہے لوگوں کو اسلام کے میسیج اسلام کی تعلیم اور اسلام کی ویلیوز وغیرہ سے مخاطب کرانا سوشل میڈیا کے الگ الگ پریڈ فارم پر بھی ان کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں مثال کے طور پر یوٹیوب کی ہی بات کر لی جائے تو ان کے مین چینل پر لگ بگ پانچ لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں جبکہ باقی بھی ایسے بہت سارے چینلز پر ان کی الگ الگ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جن پر لاکھوں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ملین میں ویوز آتے ہیں اسٹرگرام پر بھی لگ بگ ان کے فالوورز کی تعداد چھے لاکھ کے قریب ہونے کو ہے اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی لگ بگ اسی ہزار کے قریب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں بات کرنی جاب اگر ان کے تازہ ماملے کی تو اچانک سے پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ مفتی سلمان ازہری کے ایک لیکچر کی چھوٹی سی قلپ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی تھی یہ دراصل ان کے اس لیکچر کی قلپ تھی جو انہوں نے اکتیس جنوری کی رات میں گجرات میں دیا تھا اس قلپ کے اندر مفتی سلمان ازہری کی طرف سے وہی شیر بولا جا رہا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا اس قلپ کو لے کر ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میں ہندووں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور مفتی سلمان ازہری کو فوراں گرفتار کیا جائے فیلحال جب اس قلپ کو اب کئی بڑے بڑے اکاؤنٹ کی طرف سے شیر کیا جانے لگا تھا تو گجرات کی پولیس ایکشن میں آئی اور گجرات پولیس فوراں ممبئی پہنچی اور وہاں پر مفتی سلمان ازہری کو پہلے تو کئی گھنٹوں کے لیے ڈیٹین کیا گیا اور اس کے بعد گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے واپس گجرات لے کر چلی گئی لیکن دوستو اس پورے معاملے کے بیچ میں کافی زیادہ ہنگامہ ہوا تھا کیونکہ جب گجرات پولیس ممبئی پہنچی اور گھر سے مفتی سلمان ازہری کو ڈیٹین کیا گیا اور ان کو ممبئی کے ہی ایک تھانے میں لے جایا گیا جو اس بات کی خبر فیلتے ہی اس تھانے کے باہر بھار ہی بیڑ جمع ہو گئی تھی ہزاروں کی تعداد پہنچے ہوئے لوگوں نے مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری کا ویروت کرنا شروع کر دیا اور حالات اتنے زیادہ بے قابو ہو گئی تھے کہ خود پولیس کو مفتی سلمان ازہری کو ہی سامنے لے کر آنا پڑا تھا جس میں انہوں نے پبلک سے کہا تھا کہ جوش میں ہوش نہ کھوئیں میں جیسا بھی ہوں تم لوگوں کے سامنے ہی کھڑا ہوں اور ویسے بھی میں کوئی کریمنل نہیں ہوں ہم لوگ پولیس کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کانون کے اوپر پورا بھروسہ ہے اس لیے آپ کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے اور میرے لیے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ حالات اور زیادہ خراب نہ ہو حالانکہ دوستو بعد میں اس طرح کی خبریں سامنے نکل کر آئی تھی کہ پولیس نے اس بڑھتی ہوئی بھیڑ پر نہ صرف لاتھی چارج کیا بلکہ مقدمہ تک درج کر لیا گیا اور کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا وغیرہ کو بھی کھنگالا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ اتنے کم وقت میں اتنی بھاری بھیڑ کیسے جمع ہو گئی تھی اس کے علاوہ گجرات سے بھی یہ خبر سامنے نکل کر آئی تھی کہ تیس جنوری کو جو پروگرام ہوا تھا مطلب جس پروگرام کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی اس کے جو دو آرگنائزر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا حالانکہ دوستو جہاں ایک طرف مفتی سلمان عزری کے اوپر ہیڈ اسپیچ کا آروپ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بیان کھائی بڑھانے والا ہے تو وہیں دوسری طرف مفتی سلمان عزری کی طرف سے بار بار یہی کہا گیا کہ انہوں نے تو اپنے شیڑ میں یعنی اپنی قویتہ میں کہیں بھی کسی بھی سمودہ کا نام بھی نہیں لیا تھا بلکہ اگر اس پوری اسپیچ کو ہی دیکھ لیا جائے تو وہاں پر فلسطین وغیرہ سے ریلیٹڈ سارے معاملات پر بات چل رہی تھی اور انہوں نے اسی کانٹیکٹ میں اس پورے شیر کا استعمال کیا تھا مفتی سلمان عزری جب پولیس کی کسڑی میں ممبئی میں ہی موجود تھے تو اے آئی ایم آئی ایم کے مشہور نے تھا وارس پٹھان نے بھی نہ صرف ان کو سپورٹ کیا تھا بلکہ ان سے ملنے کے لیے بھی پہنچے تھے اور انہوں نے ہی بعد میں میڈیا سے یہی کہا تھا کہ مفتی سلمان عزری کو صرف اور صرف مسلم ہونے کی سزا مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو کوئی ہیڈ سپیچ تو دی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری بات فلسطین کے کانٹیکٹ میں بولی گئی تھی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پولیس کو واقعی میں ایکشن لینا ہی ہے تو لوگ کے خلاف لے جو کھلے عام ہر دن مسلمانوں کے خلاف نفرتے فیلاتے رہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کی نولیج ضرور بڑھی ہوگی خلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تاکہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں